دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ٹریک ریکارڈ اٹھائیں نا قاضی فائیسہ صاحب کا ہمیشہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے آئین کی بالا دستی کے لیے کام کیا ہے اگر آپ ان کا میمو گیٹ تو آپ ان کا فیصلہ دیکھ لیں اگر آپ ان کا کوئٹا کمیشن کی ریپورٹ آپ اٹھا لیں اور آپ فیضاباد دھرنے والا ایشو اٹھا لیں انہوں نے کبھی ڈر خوف کے ساتھ فیصلے نہیں کیے انہوں نے ہمیشہ آئین کو اپھولٹ کیا ہے اور قانون کو اپھولٹ کیا ہے اور کسی جگہ ڈر خوف ان کا نظر نہیں آیا اور یہ بھی کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ کون طاقتور لوگ نراز ہوں گے کون حلقے نراز ہوں گے اور کس طرح کے لوگ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں کون فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان چیزوں سے بالا تر انہوں نے ہمیشہ کام کیا ہے تو ان کے اس ٹیک ریکارڈ کے مطابق آپ کو یاد ہوگا یا ہم نے تو ان کے لیے تحریک چلائی تھی کہ ایک انڈیپرنٹ جج ہیں لہٰذا ان کو کسی بھی حوالے سے اس ریفرنس کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ٹیک ریکارڈ ہے اس کو اگر ہم ماضی مد نظر رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلکل بہتری انفیسٹر کریں گے یہ جو نظریہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ان کی خواہشات کے مطابق وہ چلیں گے اور یہاں رول آف لا اور آئین کی بالدستی کے لیے وہ فیصلے نہیں کریں گے بلکہ کمپرومائز ہو جائیں گے یہ بالکل ان کی غلط فہمی ہے اور جو پی ڈی ایم سپیشلی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ان سے توقعات رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے وہ کمپرومائز کریں گے یا وہ عمران خان سے بدلے لیں گے یا وہ ان کی کرپشن چارجز کے اوپر آنکھیں بند کر لیں گے تو اس طرح کا نہیں ہونے والا یہ میری رائے ہے یہ کہہ رہا ہوں اور کہہ چکا ہوں ہاں ایک بات ہے اب آگے ان کے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں یہ چیلنجز آسان نہیں ہیں کیونکہ اس وقت ملک بے آئین ہو چکا ہے قانون کی پامالی ہو رہی ہے بنیادی حقوق موطل ہو چکے ہیں چادر چاردیواری کا کوئی تحفظ نہیں ہے ملک میں الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں ایک انڈیکلیرڈ قسم کا مارشلہ لاغو ہوا ہوا ہے یعنی آپ کے پاس جمہوریت ہے لیکن نہیں ہے آپ کے پاس آئین ہے لیکن ایکچولی نہیں ہے آپ کے پاس خانون ہے لیکن اس کا اطلاق نہیں ہے آپ کے پاس بنیادی حقوق ہیں لیکن اس کا انفورسمنٹ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں اور فیصلے ہوا ہیں ایک الیکشن کرائے نائٹی ڈیج میں ان کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا یہ مشکل چیلنجز ہیں اب یہ چیلنجز کا وقت ہے اور سپریم کورٹ میں جو تقسیم ہے یہ ایک الگ ایک سبجیکٹ ہے اور ان ساری چیزوں سے نبرد آزما ہونا کازی فائیسا کے لیے ایک امتحان تو ہوگا ہی ہوگا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ان کے پاس تیرہ مہینے ہیں کیا تاریخ میں وہ انچا نام لکھوانا چاہتے ہیں یہ بھی ان پر منحصر ہے کیا تاریخ میں وہ اپنے آپ کو گمنام کر کے جانا چاہتے ہیں یہ بھی ان پر منحصر ہے فردر ان کی پرفارمنس ثابت کرے گی کہ وہ کس طرح کا چیف جسٹس ثابت ہوتے ہیں بندیال صاحب کیا لے کے جا رہے ہیں دیکھیں ایک بندیال صاحب کو آپ کریڈٹ دیں گے کوئی جتنے مشکل ترین حالات تھے جتنا ان کے دروازے پہ کھڑے ہوکے کنٹینرز لگا کے ان کو گالیاں دی جا رہی تھیں پوری اسمبلی میں ان کے خلاف ریزولوشنز پاس ہو رہی تھی لیکن اس نے آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے تمام فیصلے کیے اررسپیکٹیو کہ ان کی ذات پہ ٹیک ہوا اررسپیکٹیو کہ سبریم کورٹ میں تقسیم کا شوشہ چھوڑا گیا اررسپیکٹیو کہ اس کے اوپر ذاتی حملے بھی ہوئے اس کے پرسنل پہ بھی اور سبریم کورٹ کے اوپر بھی ان سارے حملوں کے باوجود اس نے اپنے آپ کو تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے کام کیا ورنہ اس کے لیے بڑا آسان تھا کوئی بھی طریقہ کر لیتا واپس بھیجتا نیچے والی ہائی کورٹوں کو وہاں سے فیصلے آئیں گے پھر دیکھی جائے گی لیکن ان کے فیصلے بہرحال تاریخ میں یاد رکھیں جائیں گے لیکن ایک چیز رہ جائے گی وہ ہے عمل درامت یہ انہوں نے کرنا تھا یہ ان کا جو کریڈٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈس کریڈٹ میں چلا جاتا ہے وہ فیصلوں پہ عمل درامت اگر نہیں بھی کرا سکے تھے ان کو چاہیے تھا کسی ایک شخص کو دو کو پانچ کو سمبولک سزا دے دیتے اٹ لیسٹ یہ ثابت ہو جاتا کہ جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے قانون کے خلاف ورزی کی ہے آئین اور قانون نے اس کو سزا دی ساتھ سائفر کے وضعے آپ نے ایک پیٹیشن دار کیا تو کیا امید لگ رہی ہے جو صدر سے مطالق موٹفیکیشن انہیں اپنے ایک سوشل میڈیا کونٹو بیس کا ازاد کیا تھا کہ میں نے بل پر دستخط نہیں کی دیکھیں بل پر جب دستخط انہوں نے نہیں کیے نا سیونٹی فائی ون کے تات ڈیم ٹو بی لاؤ نہیں بن سکتا یا وہ دستخط کریں گے یا وہ واپس بیجیں گے اور دوبارہ اس حملی اس کو پاس کرے گی تو دوبارہ جب ان کے پاس آئے گا آرٹیکل سیونٹی فائی و سب آرٹیکل ٹو کے تات پھر ان کے پاس دست دن ہیں اگر وہ سائن کر دیں گے ٹھیک ہے ورنہ دست دن کے بعد لہذا یہ گزر ٹوٹیفیکیشن جو منسٹری آب لاؤ نے کیا ہے بلکل ٹوٹل غلط ہے اللیگل ہے ان انکانسٹیٹوشن شریف صاحب ابھی تک تو آئین و قانون کی پی ٹی آئی بات کرتی ہے کہ آئین و قانون کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے لا قانونی حضر مقمے آپ کی اپنی جماعت کے پریزیڈنٹ ہیں ابھی تک آئین و قانون انہیں سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے انتخابات کی ڈیٹ دینی ہے نوے دنوں کے اندر اندر انتخابات کا انقاد یقینی برانا ہے تو آپ کسے سمجھا سکیں گے اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جب وہ الیکٹ ہو گئے تو وہ کسی پارٹی کے نہیں رہے وہ آئینی صدر ہیں پاکستان کے وہ سپریم کمانڈر ہیں آرمی کے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں ان کو ہم نے مطالبہ بھی کیا ہے میں نے پریس کانفنس کیا ہے پچھلے ہفتے مطالبہ کیا ہے خط کی صورت میں بھی اور ڈیمانڈ کی صورت میں بھی ہم نے کہا ہے فوری طور پر آرٹیکل فورٹی ایٹ تاریخ دیں اور اگر وہ نہیں دیں گے تو جس طرح الیکشن کمیشن نے جرم کیا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بھی یہ آئینی جرم ہوگا اس لیے ہم ان سے آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس پہ تاریخ دیں یہ آپ کی اختیار نہیں ہے یہ آپ کی لیگل اینڈ کانسٹیچوشنل ابلیگیشن ہے شریف صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی وہ ایک تاریخ دے چکے ہیں یہی سپریم کورٹ بھی ایک تاریخ دے چکی ہے اور ان تاریخوں کے ساتھ جو حشر ہوئے وہ پوری قوم نے دیکھا ہے ایک اور تاریخ دے بھی دی تو کیا ہوگا جب عمل درامت کرنے والے چاہیں گے نہیں دیکھیں ان کا کام ہے اپنی کانسٹیچوشنل ڈیوٹی پرفارم کریں اور جو اس آئینی ذمہ داری کے درمیان میں رکافتیں ڈالیں گے جو لوگ راستے میں روڑے اٹکائیں گے ان کا چہرہ کل بے نقاب ہو گیا آپ نے دیکھ لیا یعنی کس طرح پریس کانفرنسز اور سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئیں اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کا اگر تاریخ آئے گی تو ان کی نظر میں یہ غیر استقام ہوگا پاکستان تو یعنی وہ الیکشن سے کس طرح بھاگ رہے ہیں اس لیے کہ ان کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری اور سیاسی طاقتیں کبھی بھی الیکشن سے نہیں بھاگا کرتی ہیں تو ان کا الیکشن سے بھاگنا اور مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی اس طرح کی تقریریں کرنا ان کو ایکسپوز کر گیا ہے اور عوام اور پبلک کے سامنے بھی وہ ایکسپوز ہو گئے میں کہتا ہوں تاریخ ان کا فرض ہے اپنا جو جو شخص جہاں کانسٹیوشنل ڈیوٹی ادا کر رہا ہے اس کا فرض ہے وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے آئین کے مطابق ادا کریں اگر کوئی ادارہ راستے میں رکاوات ڈالے گا تو تاریخ ان کو یاد رکھے گی اور جو غیر آئینی اقدام ہوگا آج بھی جرم تو جرم ہے نا الیکشن کمیشن نے جرم کیا ہے اس کے بارے میں ابزرویشن آگئی ہے سبریم کور کے چاہیے اس میں کنٹیمٹ پروسیڈن شروع کریں ان کے خلاف آٹیکل سے کی کاروائی کریں عابد زبیری نے کل مطالبہ کیا ہے نا بات یہ ہے کہ جرم تو کبھی ختم نہیں ہوتا جس نے بھی جرم کیا ہے اس مجرم کو اس کی سزا ملنے چاہیے لیکن جس جس کی ڈیوٹی ہے آئین کے اطاعت وہ اپنی ڈیوٹی پراپر پرفارم کریں یہ سوچے بغیر کہ جناب میں یہ آرڈر کروں گا طاقتور تبکہ میری بات نہیں مانیں گے یا اس کو فرسٹریٹ کر دیں گے اس وجہ سے اپنا کام چھوڑ دیں that is wrong